اب سی اے یہ کہ جو ڈریکٹر ساوائے بھارت ہو کر آیا ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سریڈ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پہ اٹیک کرنے کی پونیشن میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کیا میکسیمم کرنے کے اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو ان کے سی اے کے ڈریکٹرہ ہیں تو کیا پاکستان کے حلابوں کیا کر سکتے ہیں مزید یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایف ایٹی ایف میں مزید رکھیں آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ تلاقات کتنی عام ہے انڈیا سے وہ تشریف لا رہے ہیں تو کچھ آتیں بدلنی پڑ رہی ہیں آج کل امریکن امپیریلزم کو یہاں پر اب ہم سے پہلے تو ہمیں ڈانڈا پٹی ہوتی تھی تو یہ کچھ کیا مول بدلہ ہے جنرل صاحب اور بات کیا ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوئی ہوگی جنرل صاحب اور جب ضرور ستم ہو جاتی ہے تو ایک منٹ نہیں لگاتے اور دلوے کپڑے کی طرح ضرور کھینک دیتے ہیں اور ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی وہ آتے ہیں ہم پھر ان کو جپنی ڈال لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیشی دفعہ کیا ہوا تو میرا اپنا خیال یہ دیکھیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ تو اغانستان ہی ہے اور ادھر سے ہندوستان سے وہ کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غویر ہے معاملہ اگر سیدھا ادھر آتے تو اور بات ہوتی تو میرا اپنا خیال یہ ہے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں صاحب ظاہر ہے کہ باقی تو اللہ پہتر جانتا ہے وہ کچھ کہتے ہیں نا کیرٹس اور سٹکس دونوں لے کر آئے ہیں اور میرے اندازے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیرٹس کیا ہو سکتی ہیں اور سٹک کیا اور میں یہ بھی اندازہ لگاؤں گا کہ وہ کیا کیا رہے ہیں جی کہ کیرٹس دونوں نے یہ کہا ہوگا کہ جی فی ٹی ایف سے آپ کو نکال دیتے ہیں آپ کے اور کوئی اگر آئی ای 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 ایف کے ساتھ مسائل ہیں ان کو حل کر دیتے ہیں یہ جو آپ کو ریڈ لسٹ میں کیا ہوا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ کا معاملہ ہے یہ کر دیتے ہیں اور جو سٹکس لے کر آئے ہیں انہوں کہا ہوگا دیکھیں جس طرح کی خبریں اڑی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے طالبان کی مدد کی ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ پر سنکشن بھی لگا سکتے ہیں اور این ممکن ہے یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں این ممکن ہے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہو کہ یہ آپ کو مدد بھی چکھا سکتے ہیں اور چونکہ بھارت کی طرف سے ہو کر آئے ہیں تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے مدد چکھانے سے کیا مراد ہے جنرل صاحب آپ کی کیا کوئی وہ جاریت بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ جی بھارت جو ہے آپ بہت تلملا رہا ہے اور بات جتنا سے پرپاگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی سب کچھ یہ پاکستان کی طرف سے ہوئا ہے ان کو بھی وہ سمجھتے ہیں سارے اکرمان لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ خود ہیں لیکن ایک بہانہ وہ تلاش کر رہا ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا ہو یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ جی آپ ہماری مدد کریں انٹیلیجنس کی مدد کریں ہم آئے آپ ڈپلومیٹک سپورٹ دیں تو ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن وہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ بھارت کو ایسی شرارت کریں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کشمیر اداد ہو جائے گا اور شاید بھارت کو کچھ حصہ بھی چلا جائے یہ تو خیر بات کے بات یہ یہ باتیں ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پینترہ بدل کے آنا چاہ رہے ہیں ماسک دوسرا پہن کے آنا چاہ رہے ہیں وہ تلیکل ہی تو یہاں سے نکل گئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اکنومیکلی یہاں پر آئیں پلٹیکلی یہاں پر آئیں اس کے لیے پھر ان جس بیس کی ضرورت ہے وہ پھر پاکستان ہے سابدر ہے وہ جہازوں والا بیس نہیں مانگ رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس قدم کے اعتزامات کرتے ہیں کہ ہم آ جائیں اور پھر ہم انویسٹ کر سکیں اور وہاں پر کوئی اپنا سابدر ہے جب وہ انویسٹ کریں گے تو اپنی انجیوز بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور یہاں پر مزیدتیں بھی کڑی کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا سمجھے ہیں پرانے چیزوں سے سبق ہم نے آثر کیا ہے یا نہیں کیا یا ایک دفعہ پھر اسی کوئے میں دوبارہ گرنے کو تیار ہے جس میں سے کئی بار قدرت نے ہمیں نکالا ہے ہم تو با بار اس میں گر جاتے ہیں بھٹی صاحب جرح آپ بھی کچھ سوال مجھے لگتا ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن نائم صاحب گدارش یہ ہے کہ آپ جیسے امریکہ کے ایک پوری ہسٹری ہے باوقت ضرورت ہمیں ٹیشو کی طرح استعمال کیا جیسے ہی اس کی خواہش کے مطابق نتائج آئے اور ہمیں اس نے اگنور کر دیا اب سی اے یہ کہ جو ریکٹس ہابایا ہے بھارت ہو کر آیا ان کے بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ بھی بہت زیادہ ہے ایک تو طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سرچ کر رہے ہیں میکسیمم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بھارت ہم پہ اٹیک کرنے کی پونشن میں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں کیا میکسیمم کرنے کے اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو ان کے سی اے کے ڈریکٹر ہیں تو کیا پاکستان کے حلابوں کیا کر سکتے ہیں مزید یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایفٹی ایف میں مزید رکھیں آپ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مختلف جو ریڈ لسٹیں ہیں اور فلانی لسٹیں ان میں لکھا ہے جسے آپ کو کافی تنگی آپ کیلئے پیدا کرنے گے اور بھارت کو یہ چھٹی دیں کہ جو پہلے آپ ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں میں کلوشن کی بات کر رہا ہوں جو وہ حملے کرتے تھے بہتران کی طرف سے ساتھ رہا ہے وہاں تو اس سے تو نہیں ہو سکتے لیکن اور جنہیں ہمارا پورا سمندر ہے تو بھارت کو شاید دے سکتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں گے آپ کے ان کے ساتھ اور جو کر رہا ہے وہ بشک آپ کریں تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی جیسے بارڈر سکرمشن میں نائم صدرہ اور سوال آسان کر دے تم جی جی میں اور سوال نائم صدرہ گزاریشی ہے دیکھیں دہشت گردی تو اور سدراز سے بھارت پاکستان میں کرا رہا ہے اس نے دیش کے وہاں ٹریننگ کیمپ بھی کھول لیں افغانستان میں بھی کھول لے تھے کیا خدا رہا خاصتہ بھارت دونوں نیوکلئر پاورز ہیں اتنی جرعت کر سکتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کر دے اور الحمدللہ ہماری فوج تو یقیناً اس کے لیے ہے کیا وہ کر سکتا ہے یہ اتنی جرعت دیشت گردی تو وہ کراتا رہا ہے وہ دشمن ہے وہ ہمارا خیرخواہ تو نہیں ہو سکتا آپ بلکلئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فول فلیج اٹیک کے تو امکانات بہت کام ہیں لیکن جب ایک سپر پاور کسی ایک سائیڈ کے ساتھ مل جائے اگر سپر پاور بھارت کے ساتھ مل جائے تو بھارت ہمارے اپر اٹیک کر سکتا ہے اور سپر پاور ہمارے ساتھ مل جائے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو موچنل دسٹرکشن کے معاملات ہوتے ہیں جس میں جب انٹیلیجنس بہت زیادہ آپ کو ملنے لگ جائے اور آپ کو پتا یہ چلایا جاتا ہے کہ ہاں کا کیا تیاری ہوئی تو بہت آپ کی جو نا اس میں ایک کندوری آ جاتا ہے تو یہ میں اس کو رول آنٹ کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کنونشن اٹیک کر سکتا ہے بھارت اس کی اتنی عمد نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے لیکن اور اس سے نیچے نیچے بہت ساری چیزیں کرنے کی پہلے بھی کرتا رہا ہمارے ساتھ اور ہوتی بھی نہیں ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے گھر میں دھرالیں تو سب چیزوں کو رپیچ کر رکھتا ہے تو جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کامیابی ہے تالبان کی اس کا یہ سٹریس تو نہیں چلا گیا کہ تحریکے جو حریت کشویر ہے اس کو ایک انرجی ملی ہے ایک نئی ڈریکشن ملی ہے کہیں یہ پریشر تو نہیں انڈیا پہ لیکن یہ تو قدرتی بات ہے یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب کوئی حریت پسند لوگ ہوں ایک علاقے میں اور دوسرے علاقے میں حریت پسند لوگ کامیاب ہو جائیں اپنے ملکوں کے بہت بڑی طاقت سے عزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہندوستان تو اتنی بڑی طاقت ہے بھی نہیں تو ڈیفنیٹلی ان کے دلوں میں جذبے مبارا فریش ہوئے ہوں گے بلولہ بڑا ہوگا اس میں تو کوئی شک و شبہ کی مجائش نہیں ہے اور جو مرال ڈاؤن ہوا ہوگا مدید ہندوستانی فوج کا اور ہندوستان کا وہ بھی اگرین میں رکھیں تو میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہ تو صرف وقت کی بات ہے ٹائم کی بات ہے کتنا ٹائم کی لگتا ہے کتنا دیر لگتی ہے وہ تو ضرور کھڑے ہوں گے اپنے آگے بڑھائیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا سیکھیں گے ان سے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں کیسے دیں سبر کیسے کیا اور یہ آگے بڑھے گی تحریک اچھا جن صاحب ایک اور کوئیشن ہے میں اپنی لرننگ کے لیے چاہ رہا ہوں اپنا ہمارے ویور بھی آپ سے سنیں اگر ہم دیکھتے ہیں جب جپان کو دیکھتے ہیں جنوبی کوریا کو دیکھتے ہیں فلپین کو دیکھتے ہیں تائیوان کو دیکھتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا جنگوں میں وہ تو بہت ڈیویلپ ہوئے بڑے سموتھ ان کے ریلیشن ہیں جب ہم میں پاکستان کی ہسٹری دیکھتا ہوں یہ لب ہیٹڈ ہے کیا مسئلہ کیا ہے کیوں یہاں کہاں پہ ہیٹڈ ہے کہاں پہ لب ہے مجھے آج تک نہیں سمجھا سکے لیکن یہ مسئلہ تو بہت سیدھا ہے آپ کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کارٹ دینا ہے اس میں سے اسلامی اور کند آپ کوریا بن جائیں گے آپ جپان بن جائیں گے تو یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ مسلمان ملک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈمی اتھیار بھی ہو یہ دوسری بڑی بات ہے دے دیں نا ان کو واپس آپ بڑے خوش آل ہو جائیں گے میں مزاق نہیں کر رہا آپ اسلامی نکال دیں آپ ان سے ایڈم بموں سے الگ ہو جائیں آپ ایسے دبردست صبح شام آپ کھانے کھائیں گے اور یہاں پر چمک پیدا ہو جائے گی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس قسم کا منظور ہے کہ اپنی ہر حمیت بیج کر اور اپنی عزت بیج کر آپ ہونا چاہتے ہیں کون مات کو سنتے ہیں کس کی بات جپان کی بات کو سنتے ہیں حالانکہ کتنا امیر ملک ہے کوریا کی بات کو سنتا ہے کہ کتنا امیر ملک ہے تو یہ باتیں یہ جیسے انسانوں کی زندگی میں یہ صرف مقصد نہیں ہوتا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو تو جاؤ ایسے ہی یہ جو قوموں کی تحراتی ہے زندگی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو خوش آل ہونا چاہیے اور روٹی ہونی چاہیے کھانے کے لیے اور اس کے بعد کھاؤ پیو اور جاؤ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پترکار ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں نیو ڈیلی میں سی آئی اے ایم آئی سیکس رسیان ایجنسیز اور جرمنی ایجنسیز کی جو خوفیہ ایجنسی ہوتی ہیں مطلب اسپیسلی وہ ان کی بیٹھک ہوئی اور ان کی بیٹھک بھارت کے جو نیسنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عزیر ڈوال ان کے ساتھ ہوئی اس کے بعد سے پاکستانی میڈیا میں ایسا ایک مطلب عجیب سا محل بنا ہوا ہے کہ بھائی یہ کیا نیا گیم یہ کیا نئی کھچڑی پک رہی ہے نیو ڈیلی میں تو یہ آویسلی کچھ نہ کچھ دسکشن ہوا ہوگا اسپیسلی افغانستان کے بارے میں اور افغانستان کی جو سیچویشن ہے تو وہ چیزیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب نیا ہونے والا ہے جو کی اسپیسلی اتنی بڑی بڑے مطلب دنیا کے سب سے پاورفول آپ مانے نہ مانے ہے تو امریکہ ہی بھالے وہ افغانستان سے چلے گئے بیس سال تک انہوں نے ٹھوکا اس کے بعد جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں پاکستان میں بھی نہ وہاں پر کوئی ایر روٹ چال ہو ہے نہ بھی وہاں پر کوئی مطلب کرنسی ہے پاکستان کی کرنسی پاکستان کے فائنس منسٹر نے مولا ہے کہ پاکستانی کرنسی آپ یوز کر سکتے ہو آپ سمجھ رہے ہو یہ باتیں تک ہو رہی ہیں یعنی پاکستان کیا یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ایک ان کا انڈیکلئر حصہ بن جائے اس طریقے کا سوچ رہے ہیں حالان کی چلیے وہ سب ٹھیک ہے لیکن اب یہ CIA کے جو انڈیا میں جو مطلب کے جو ہیڈ آئے تھے تو انہیں کیا ڈسکسن کیا اس کے بارے میں تو ابھی انڈین میڈیا کیا کسی کو نہیں پتا ہے لیکن آپ نے پاکستان کے فوجی کو سنا یہ فوجی کی عمر دیکھ کے لگتا ہے کہ اس نے بھارت کے خلاف جو پاکستان یود لڑے تھے اس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اگر یہ اصلی فوجی ہے تو پیچھے کا کوئی مطلب کھانا آنا بنانے والے نہ ہو تو تو اس کو یود کے اگر نیام بغیرہ پتا ہے جس طریقے سے یہ ڈینگیں ہانک رہا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کا یود ہویا تو بھارت کسمیر تو کھوے گا اور ایک بہت بڑا کوئی بھارت کا حصہ بھی چلا جائے گا اس طریقے کی بے بکوفی بھری بات ہے کمال پاکستان کے ہی یہ آرمی جرنل چیپ کر سکتے ہیں آپ نے سنا اس طریقے کی بے بکوفی کی بات ہے کمال یہی کر سکتے ہیں ان بے بکوفوں نے بھارت سے یود لڑا گھنٹا کچھ کر نہیں پائے اور اب یہ اپنے ایک مطلب یہ اسی طریقے کے خواب دیکھ سکتے ہیں ان کا اپنے اٹیٹیوڈ چیک کر سکتے ہو اس طریقے کے یہ چھوٹی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط مجھے بڑا مطلب فرسٹیشن کیا فرسٹیشن بے بکوفوں کو سن سن کر تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہوں یار یہ کیا بندے ہیں کس طریقے کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اپنی شنل کو سبسکرائب کر یہ ویڈیو کو لائک کرے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو ملنے گے اس چینل پر